بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی تیاری کرنا شروع کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے آ کر یہ یاد دلاتا ہے ارے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے ابھی تو بہت لمبی زندگی بڑی ہے ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے ابھی اتنا جلدی مرنا کہا ہے اتنا جلدی کہاں سے مر جائیں گے ابھی مرنے کیلئے بہت وقت پڑا ہے اس لیے قیامت آخرت کی تیاری کو کریں گے بیکن کچھ دیر سے کریں گے کدر دیکھیں گے بہت وقت پڑا ہے رمضان کا ہر روزہ بڑا ہوتا ہے والنا پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات گروہ بیل آمائی سوا عمل میں جلدی کروں عمل میں دیر مد کروں عمل میں دیر مد کروں عمل میں ناپا روائی اور گھوٹا ہی مد کروں اور اس انتظار میں مد کروں کہ حال اچھا ہولے والا ہے ایک بہت نے رتیفہ شنایا فرمائے کے ایک گذیر ایدر نہیں دوبی کا گذہ تھا دوبی نے اپنا گذہ باند رکھا تھا ایک آزاق گذہ تھا وہ آزاق گذہ تھا وہ آزاق گذہ تھا پھرتے پھرتے دوبی کی بیدے کے پاس تھا دوبی کی بیدے کے پاس ہکر کہنے لگا آرے دیکھ میں آزاد ہوں آزاد ہوں کسی کا بوجھ اکھانا کسی کا وزن اکھانا کسی کی نوکلی کرنا کسی کی فرما برداری کرنا تابیداری کرنا کچھ نہیں ہے تو آزاد ہوں کیوں نہیں تو یہ پابندش ہوگی آزاد ہوں لاتا رسی طور کے چل ہم بھی چلیں گے آزاد زندگی بدا رہنے میں دوبی کے گذہ نے کہا ایک امید سے میں یہاں یہ رکھا ہوا ہوں وہ آزاد گذہ نے پوچھا کیا امید سے رکھا ہوا ہے تو اس دوبی کے گذہ نے کہا ہمارا جو دوبی ہے اس کی دیکھی ہے جب بھی میرا مالک غصے میں آتا ہے تو غصے میں کہتا ہے کہ تیری شاگیز بہت سے کر دوں گا نہیں تیری شاگیز بہت سے کر دوں گا تو اس کو امید میں یہاں رکھا باؤں کہ کوئی دن کھا آئے گا تو شاگیز بہت سے ہو جائے گا تو اچھے حال کے امید میں انسان زندگی گزارتا ہے حال اچھا ہو جائے گا حال اچھا ہو جائے گا اللہ کے حسوس انہوں نے فرمایا امید میں جلدی کر دوں گا ماں تنتظرون تم کس چیز تائم سے جائے گا اللہ فقہ منفیہ تم سمجھتے ہو فقہ منفیہ کبھی کبھی آدمی اوپر سے نیچے جوٹھتا آنے اچانک اوپر سے نیچے گر جاتا ہے بل دمینی آسمانی آفتیں بگھائیں آ جاتی ہیں کنی طوفان آ جاتا ہے کنی سڑھان آ جاتا ہے کنی زمزم آ جاتا ہے کنی کوئی اور آفت آ جاتی ہے اور جو وہ آفت آتی ہے تو آدمی اچانک اوپر سے نیچے جو جاتا ہے جس کا بنگلا تھا جس کا در تھا جس کی دھر کے سامنے دو دو چھار چھار دانیاں کرتی تھی اب وہ اچھانک دیو زلزلے و طفان و سیلا و آسمانی آفت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ بملے سے فرپا پر آدھاتا ہے وہ اچھانک اوپر سے نیچے گر جاتا ہے اور جب اوپر سے نیچے گرتا ہے پر یادتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اسے ایسی فبینی آدھاتی تھی منسیاہ جو سب کچھ بھولا دیتی تھی اسے کچھ یاد نہیں رہتا میرا بنگلہ تھا میرے پاس پیسہ تھا میرے گھر کے سامنے گھریاں کھڑتی تھی اور میرے پاس دورت کی ریل پیر تھی یہ یاد نہیں رہتا اسے اتنا یاد رہتا ہے کہ بیمی اکیلی ساتھ میرے دو بچے میرے ساتھ میرے اور شام تکھانے کا آمارے پاس انتظام نہیں ہے میرے اور میرے بیمی بچوں کے رات تکھانے کا کیا نظام بنے گا مجھے کون کھلائے گا رات کو مجھے مجھے روپی کون دے گا دوسرا سب بھول کر اسے سلو کیا رہی جاتا ہے کہ اس بھول کو فاقیم میں یہ کون مدد کریں اللہ اکتے رسول فرماتے ہیں کہ تم اس ٹا انتظار کر رہے ہو تو اکر سے نیشے کے ہو اور نیشے کے ہو بھی تو سب تک بھول جا ہوگے اس میں ہے حال بڑے گا تمہتر بھی نہیں ہے کہ حال اچھا ہوگا ہو سکتا ہے یہ احسان علا جائے کہ فقرا مونسیاں ایسی فقیری آیا ہے جو اوپر سے نیشے گر کر جو تھا وہ بھی بھول جاؤں اور کبھی کبھی نیچے سے اوپر اللہ اٹھاتے ہیں آدمی کو نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں نہیں غریبی سے مالداری کی طرف تندستی سے فراف دستی کی طرف اللہ دیکھتے جاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنے والی مالداری کبھی اپنے ساتھ میں غریبی لے جاتی ہے سر پشی بھی لے کے آتی ہے یہ مال میں نہیں تھا لوگوں کو سلام کرتا تھا لوگوں سے ملتا تھا لوگوں سے باہ کرتا تھا اب مال آیا پشی بھی افعار کر گیا اور بردن میں ایسی کھڑی ہو گئی یہ سامنے کھڑا ہوئی بھی دکھائی نہیں دیتا ہے پاس رہنے والا بھی نظر نہیں آتا ہے وہ اگل میں غلور میں مقبضہ ہو گیا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سباکنے کساسوں میں نبی پرین صلی اللہ علیہ وسلم تین آدمی تھی ایک انباہ ایک لانباہ رول اللہ یہ اولئے ایک آدمی دسکور برس کی بھی ہوئی ہو گئی یہ تین قسمتے لوگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرنا چاہی ہم دیمو تھی آزمائش کرنا چاہی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوگیا انسانی شکلنی فرشتنا آخر اگل لوگ برس کی بھی ماری سفر بھی ماری ہوئی دی اس کو بشا تنکہ چاہتی ہو کس میکا قشنانی لگ دنیا موجود دیکھر بازو بیت ماری چاہتے پاس رہ ماری چاہتے اس کی مارس لامہ دوگر تھی شفارے دی اس کے لامہ وسلم کی نیچا اس فرشتے میں دعا کی اللہ نے اسے شفارے دی بہتا ہوتا چاہتے ہو کہا زندگی گزارنے کے لی کچھ سامان ہو جائے تو فرشتے میں اس کے دعا کی تو اس کو جان پر لانے آتا فرمان اونتا لانے اس کو لیے اس کے پاس پر لانے آئے اور پھر لوگوں کو ماشاءاللہ بھلتے چلے گے بھلتے چلے گے جنگل کا جنگل اوپو سے بھل گیا اور اگلی چاہتے ہیں جس کے سر نیک سر پر بھال نہیں تھے لانگا اور مولا معذور پسند کتا اس سے جا کے پوچھا تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا اور کچھ میں بھی مرید ہو جائے یہ لانگا اپنے دعا پندور ہو جائے تو اس فرشتے میں جوا کی جوا پر بھی مرید ہو جائے پوچھا کیا چاہتے ہو زندگی گزارنے کے لیے کوئی سامان اس نے کہا میں تمہارے کے دعا کرتا ہوں اور اس کو بھائے بھی اور ایک دعا سے ماشاء اللہ جنگل کا جنگل گاہ مجھے بھائے گیا اندھے کے پاس گیا اسے پوچھا کیا چاہتے ہو اندھے میں کام دعا ہوں اسے لیے دعا ہوں کیا چاہیے اس نے دعا کی تو آنکھوں میں روشنی آگئی اور کیا چاہتے ہو زندگی گزارنے کا سامان دیکھ فرشتے میں دعا کی تو اس کو بکری ملی اور پھر بکریوں پر جنگل میں بدل گیا دیکھ چند سالوں میں اللہ نے مال دولت روپیاں پیسہ اللہ نے ان کے پر بھرمار کر دی یہاں وہ جنگل میں جنگل بھر گئی تو پھر تو پھر اللہ نے ان کے پاس اسی فریشتے کو انسان کی شکر میں بھائی جا انسانی شکر میں وہ فریشتہ تو پھر آیا اس کے پاس گیا دیسکو پرس کی بھماری تھی اور اسے جان کے پوچھا پینل گامل مسافر آدمی راستہ بھدر بھائی تھا میں سارا مال قتم ہو گیا سلاستہ سفر کرنے کے لیے میلے پاس نہ توشہ رہے نہ سوالی رہے میں تم سے بڑی آنکھیں کی سے کہتا ہوں مجھے بھی کون دے دو سفر کرنے کے لیے اور تورہ سا توشہ دے دو اس نے کہا تمہارے دیسے مند کے بھٹائی روز میلے پاس آتے رہتے ہیں سبح سے شام لائم لگے رہتے ہیں میں بہت ساروں میں کہتا ہوں آج کار مشہور جنیا عام تو سے ہو کے ہی جب ہی ان کے پاس کوئی ضرورت بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بہت سارے کمیٹمنٹس ہیں بہت ساموں سے میں نے وہاں نہ کیا بہت سارے کمیٹمنٹس ہیں اس نے بھی کہا میں نے بہت ساموں کو کمیٹمنٹ کر دیا ہے میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں نہیں کوئی رہویا آنسے تو واپس جانے رہا دو قدم چھنا پھر مول کے کھلا اور کھلا کے اس نے کہا لہترین میٹرون کے چند پھر اس نے کہا آج سے چند سال پہلے تمہیں بھرس کی بیماری تھی تم فقیر تھے دھندس تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے تمہاری بیماری رول کر دی اللہ نے تمہیں سہد بھی دے دی اللہ نے تمہیں معلومی دے دیا سب اللہ کا دیا ہوئے خدا سا مجھے بھی دے دو نا پھر اس نے مانگا تو کہا کس نے کہا میں کبھی فقیر کہا ہوں کس نے کہا میں کبھی بیمار تھا یہ پسنوں اور یہ فرسوں کی میرے باپ دادا سے مجھے ملی گئے یہ مانگا تو دول میرے باپ دادا سے مجھے ملیا ہے میں فتیحی اور تندستی کا کسور بھی میں نے نہیں دیکھی ہے مجھے میرے ایمانی دی سونے کے گروہائے میں جولائے آئے اور سونے کے پارے میں جولائے آئے میں نے تو فتیحی دیکھی تو اس رشتے نے جو انسانی شکر میں تھا تو سنکر اگر تم جبور بول رہے ہو تو میں بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں واپس اسی حال میں واپس بہنچا دیں پھر اس کے پاس گیا دیو ایمورا روڑا تھا اس نے کہا وہیں فقیریں جتا کر ایمیلی مدد کر دو اور اس نے بھی اسی انداز میں جواب دیا میں قریب مدس مہین تھا میں فقیر مہین تھا میں قریب جو یہاں سے تو اس نے کہا میں تمہیں پر چانتا ہوں امیتور لئے اللہ کے عذاب میں تھے عزمائش میں تھے اللہ نے تم سب کو دور کیا اور انصب دیا پہ کمی میں ایسی پہشانی مہین تھا اس نے بھی جھٹایا تو سرشتیں اسے بھی بددہ دیں تو کمی مال آتا ہے تو آدمی کے پاس مال کے ساتھ میں غرور بھی آتا ہے اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حال بدلے گا تو انسان فرما پر بھر بن جائے گا نہیں حال بدلتا ہے تو انسان اور زیادہ سرکش بھی ہو جاتا ہے مال کے آنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر غرور بھی آیا تھا یہ بھوزر میں ہم نے چلا ہے یہ ایک آدمی تھا بس دور تھا گر میں کام کرتا تھا اس کا نام کلو تھا لوگ اس کو کلو کلو گو کے بکاتے تھے وہ گھر کا سودان آتے دیتا تھا گھروں کا سودان پہنچا تھا روزانہ گھر والے اس کو سودان پہ دیتے اور روزانہ گھر کا سودان دیکھا تھا وہ لہا کی گھر میں پہنچا دیتا روز ہاتھا جاتا ایک دکاندار میں اس کو دیکھتے تھا آرے گلو ایسا کرو میرے پاس آجو میں تمہیں سو روپے کا سوٹا ر جلت میں دے دوں گا سو عجے کا سوڑا ہو جائے گا میرا کی پاہدا ہو جائے گا اور کس روپے تمہaverに بچ جائیں گے تو تمہارا کی پاہدا ہو جائے گا سو سنگل موسیقی 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 اور وہ گھرہ ماشاءاللہ پڑھنے لے گا اور زیادہ پیسہ جمع ہونے لگا تو کسی اس کو تلو میان ساہے بکارا تو اس کو خوش ساہاں گیا اس نے کہا کہ تلو میان ساہے نہیں جمعہ پلو میان ساہے خوش ساہنا پیسہ جیسے جیسے بھم رہا ہے ویسے ویسے یہ تک لخب بھی نام کے ساخصہ دورتا جا رہا ہے تو یہ آپ نے اس کو روزہ نہ دیکھتا تھا کہ یہ ویرانے میں جاتا ہے جا کے پتھانی کیا کرتا ہے روزہ نہ ویرانے میں جاتا ہے واپس آتا ہے تو دو چھار دن کے اٹھائی میں رسکتا ہے آپ کو کیا پیچھ آتا ہے کیا کرتا ہے شک کے دیکھا تو اس میں اندرہ ہوا کہ یہ جگہ اگلی جاتا ہے وہاں دہا کرتا ہے اور کچھ نہیں کالتا ہے پیسہ اس میں ڈالتا ہے فرقہ دن کے دعا رہتا ہے تو اس کو کونی طرح سے اچھی نشانی اس کے پڑھار دی کہ یہ دی پیسہ اس گھڑے میں لانکر دی وہاں کے مٹی میں جمع کر رہا ہے تو یہ کین وہ پورا جاتے پیسہ رکھ کے واپس آیا تو تھوڑی دے کے بھرواب نہیں گیا اس نے جاتے مٹی رٹائی تو گھڑا نکلا اس گھڑے میں پیسہ سکھ کے مرے ہوئے تھے اس نے وہ سکھیں نکھا دے اور نکھا اکر پورا خانی کر کے گھڑا واپس رکھ کے چھلایا دوسرے دن جناب تلومیاں ساہب نے گھڑے پیسہ ٹھلنے کی گئے تو دیکھا کہ بہت گھڑا خانی ہو چھپایا ساں گھڑا کو چھلا کے رکی چھنا دیا تو گھڑے گھڑے بھڑے بھڑے بھی رسے میں واپس آنے لگے تو کچھ نے دھرو اسے بکار کے پوچھا جناب تلومیاں ساہب کیا آج ہے تو اس نے رسے میں پاکتا ہوں پر جناب تلومیاں ساہب وہ تو آپ تلوم کا تلوم ہی رہ گئے ہیں رمانہ امی کی پاس بھڑتا ہے رمانہ کی ساتھ ساتھ آمین سرکش منتا ہے غرور منتا ہے مغرور منتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم اس میں اتزار کرو ہے کہ تم فقیر بھی آئے فقیرین نہیں پر مالتا نہیں آئے گی لیکن وہ مالتا نہیں پر ساتھ مغرور آئے گا اوہ کر یہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اوہ ملو دن مرسیلہ ایسی بھی مالی رہے گی جس بھی مالی جو بھی مالی انسان کو ناکارا بنا کرتے گی ناکارا بنا کرتے گی ایکسیلنٹ ہو گیا اب اچھا بہتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ درخ کی دائی دھل رہی ہے ہاتھ رکتا ہو جاتا ہے پرے کرتا ہو جاتا ہے اور وہ خود آبا کے جھونکے میں پکانی چیزا جاتا ہے تو کارا اچھا ہے ایکسیلنٹ ہو گیا ناکارا بمعظور بنا کرتے گیا ادبا کے لئے 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 بدایا تلقے ہو گئے نوجوان کا لئے اور ماشرات تندور سیدمنٹ فمو من نوجوانتا لیکن آدل سکوت ہوا ہوتے پرخشی کی دراسی حدیثات نورات اگلیہ ہے اولی معظور بنت اگلیہ مجبور بنت اگلیہ صلاح کی رسول صلی اللہ علیہ اگر وہ لن انتو خطرین ممسیلہ ملغن ممسیلہ انسی بیماری آدھانی دو بیماری انسان کو مجبور اور معترابنا درک دیجی اور اگر بیماری نمیعی صلاح کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول صلی اللہ علیہ اور وہ ہوئی کیا پر میں ہر میں یہ قائدہ ایسا کو رہا پا آ جائے گا جو ایک کونے کا بنانکہ رکھ دے گا پھر کونے میں بٹھا کے شور دے گا بیٹا جس بیٹے کے رنگتے ہوئے یہ رنگتے میں دینیز پاک کرنے پر باپ نے بھائی باتی تھی پورے خوشیوں کا منظر اس نے مجھ بنایا تھا کہ آج میرا بیٹا یہ رنگتے رنگتے دینیز پاک کرنے پر تو خوشیوں میں اچھے گیا تھا کہ بچہ دیوار پاک کرنے لگا اور پھرے سارے پر چھنے لگا اور پھر مہشاہ دا اور دونے لگا تو اس کی خوشیوں کی کیا نہیں ٹھی ورہی پا آج بہا پا اس کو پائی ہو گیا وہ بورا ہو گیا تو جس چھے چھنے پر اس کے رینے پر اس کے کھڑنے اور داؤنے پر اور بچوں کو سکو 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 لیانا ہے جاتا ہے جو کسی کو لگا بنا کر دیتا ہے اور اگر یہ نہیں آیا تو اور ایک آئے گا پر مہتو کیا اللہ پر سن مرنا مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوتی ہے مرنے سے پہلے ہی ساری تیاری ہو جاتی ہے مہتو کیا نہیں ہوتی پھر بس بکان میں جا کر آپ کو یہ بولنا ہوگا چھوٹی مہیت یا بڑی مہیت چھوٹی مہیت تو چھوٹے سائز کا کفن نکال کا پورا ریڈی میں ہو جاتے ہیں بڑی مہیت ہو جو تو وہ بڑے سائز کا کفن نکال دے دیتے ہیں جس نے سب کچھ دیا ہے آپ کے پرند پر ملے جانے والا کافور دیا ہے اور یہ کفن پر لگایا جانے والا مجموعہ اتر دیا ہے آنکھوں میں رہے گائے ہونا شرما تیہا ہے جس پانی میں جی وہ بیر کے پتے پھائیں کر گرم کرنا ہے وہ بیر کے پتے جنگل سے چٹ کر وہ بھی دکھان میں پہنچ چکے ہیں سب تیہا ہے لوگ بھی مغرور بن کر مال میں اپنی زندگیوں میں دولت اوڑاتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتا کہ جب مریں گے تو وہ جو لاکھ روپے دو لاکھ روپے لگا کر جس دو پر مبادرون تیار کیا وہاں شروع کیا جہاں کا ایک ایک مل پچیس سدا تیس تیس سدا چھانیس سدا کا ایک ایک ٹیپ لگایا ایک ایک مل لگا اس ہمارے میں تمہیں نہیں لائے جا سکتا وہاں ساورت نہیں ہے مہیت کو مہرانے کی وہاں ساورت نہیں ہے تمہیں کہاں ملائے گا مسکید کے تختے پر ملائے جائے گا چندے سے مسکید و آلونی پر تختہ خریدہ اس تختے پر لٹا کر ملائے جائے گا کہ ہمارے اپنے پیسے کانی وہ بوے ملنے کے لوگوں کے چندے سے لیا گیا تختہ اس تختے پر ملائے جائے گا پھر کفندے کا تیار وہی تیاری پہلے ہو چکی ہے بس مرنے کی دیر ہے اور شب مل کر تیار ہو گئے کفند ہو گیا اب وہ جو پھنٹے کے جائیں گے جنازہ وہ میرا خریدہ ہوا نہیں میری دولت سے لیا ہوا نہیں کوئی مالگار اپنے لیے اپنی جنازے کے اپنے لیے اپنی مئیت کے اپنے لیے کوئی عالمی اپنے لیے جنازہ کا خرید کرنے لکھتا ہے سارے محلے والوں کے پیسے پہ جو جنازہ خریدہ گیا اسی جنازے میں تونے بھی دکھے گیا جو جنازے میں تونے بھی دکھے گیا سارے چیز تیارے یا پیسو سوالانی سوالانی سوالان فرماتے او موطن 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 حدہ یا پینتے ہیں کبھے او کون تیز کھا ایسی موط پر اس کی بوئی تیاری ہو جو گیدے سارے تیارے کفن تیارے بیرکتتے تیارے ویتر تیارے و شرم تیارے و تختا تیارے وہ جنازی کا دو نیسر تیارے بس ہمارے مرمی کی دیر ہے اللہ اپنے رسول فرماتے ہیں کہ یہ آئے گا اور اگر یہ بھی نہیں آیا تو سنو اور ایک آن آسکتا ہے اور وہ حل کونسا اللہ اپنے رسول نے فرماتے ہیں ابھی دجال کیا پھر دجال نہ چاہے گا اگر دنیا میں دجال آ گیا تو آپ انجازہ کرو مسجد دروازے پہ سامنے دکان ہے اور اس دکان کو چھوڑ کر مسجد میں آنے کی فورست نہیں ہے مسجد میں اعجام کی خان مسجد کے سامنے سے ایدر سے ادھر سے ادھر سے ادھر گزر رہا ہے یمنا کی اعجام دیرا آیا ہس پہا آیا ہالفمہ وہ کانوں میں سے گزر کر دیل میں نہیں ہوتا رہی ہے وہ ادھر کے کان سے ادھر کے کان کو نکا رہی ہے یہ جو سامنے مسجد سے گذرتے ہوئے سامنے دکان داری کرتے ہوئے مسجد تک نہیں آسکتا اور درجال کے آنے کے بعد اپنا ایمان در سے بچائے گا یہ درجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی تو اس کے دوسرے ہاتھ میں جرنم ہوگی وہ یہ ملتا سکھی زمینوں کو بکھا کے اشارہ کرے گا اس کو اشارہ کر ملتا زمینیں جو برسوں سے آناج نہیں دے سکی جہاں آناج کبھی ہوا نہیں ایسی ملتا زمینوں کے طرف اشارہ کرے گا ملتا زمینیں جو برسوں سے آنے کے بعد اپنا ایمان بچائے گا وہ ایک زندہ انسان کو مال کر اس کو پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا یہ دیکھو یہ چیز تھی جس میں ہر آن آدمی آ کر ہار دیتا تھا نہ مرود بھی آ ہار گیا تھا وہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مرودے کو زندہ کرتے دکھا سکتا ہوں بتاؤ خلائی میرے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے درجال کا خلائی پناہ کرتے انسانوں مسلمان کے ایمان کر آسمائش اور امتحان کا ایک وقت لائے گا تو کیسے اپنی ایمان کو بچائے گا اللہ کے رسول درماتے ہیں عمید درجال جیسے درجال آ جائے گا اور سنو فرین نبوشا رومان تدر ہر در آدم دنیا میں آئے تو پہلے انسان ہر در آدم نے دنیا میں آ کر اپنے بچوں کو آنے والے انسانوں کو در آیا تھا بتایا تھا تدے کو اس دنیا میں درجال آنے والا آئے ہر در آدم سے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے ہر در آدم کی رومانے سے آج تک اس کا انتظار ہو رہا ہے اللہ کے رسول نے پھرنا فرین نبوشا و منتظر وہ دنیا کی سب سے بتہین چیز ہے جس کا دنیا میں انتظار کیا جاتا تھا فرین نبوشا و منتظر وہ دنیا کی بتہین چیز ہے جس کا انتظار ہوتا ہے اس میں درجال آئے ہیں تو کیسے ایمان کو جائیں گے ابھی موڑو اپنے آپ کو اور اگر درجال میں آکے گزر جائے تو ایک آخری حال دے اس حال سے کوئی بچ نہیں سکتا اور وہ حال ہے ابھی ساہاں پہنس ساہت آدھا اور اگر قیامت آ جائے گی آسمان پھو پڑے گا زمین پھڑے گی سورج بے نور ہو جائے گا ستارے گردش میں آجائیں گے یہ سمندر سمندر میں آبیت جائے گی یہ جو بہار سمندر آ رہے ہیں یہ بہار روئی کے گاروں کی طرح شروع نہیں لگیں گے اب اس حال قیامت آ جائے گی خیمت ساہت آدھا اور قیامت میں حیرت مولناک چیز ہے بڑی ہی سخت چیز ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے عائل کے بدلنے کا انتظار مت کرو آج کے اپنے سال میں نیت کرو فیصلہ کرو اور یہ دے کرو کہ آج سے مجھے نمازی بننا ہے میں دل سے نہیں آج سے نمازی بنوں گا بنیں گے انشاءاللہ تو ان کو ان نمازی بنیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو قول فرمائے ہماری تولیغ کی اس پلی محنت کا حصہ صرف دو باتیں ہیں اگر مسلمان نمازی بن جائے اور ہر نمازی دین کا دعائی بن جائے جو نمازی بنے وہ دوسروں کو نماز کی دعویت دینے والا بن جائے اس لیے ساب نیت کرو کہ نمازی بھی بنیں گے اور دین کے دعویت